اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھی ہمارا پاس ایک پینل آیا تھا بننے کے لیے اس کی سیچویشن دیکھیں آپ یہ سامنے یہ سلو ہو رہا ہے اس طرح جب لائننگ وغیر آتی ہے تو یہ سلو ہوتا ہے اور اس کی جو سائٹ کافے سکنر لائنیں بھی آپ کو دکھ رہی ہوں گی تو یہ جب اس کا فارڈ دیکھا تو یہ دیکھیں آپ میں آپ دکھاتا ہوں یہ زوم کر کے یہ جو بلیک ہول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلیک ہول یہ وی جی اچ وی جی ایل جو ہوتا ہے یہ جو خرن کے ہو جا رہے ہیں جو ٹریک جا رہے ہیں اس میں شاوٹیج ہے یہ میں آپ کو یہاں پاوس کر کے لکھاتا ہوں یہ شاوٹیج کی وجہ سے جو نا یہ پینل سلو ہوا ہے اس کے بولڈ بند ہوئے میں ایسے اس کے جو سکیلر اور اس پر تو بولڈ وغیرہ آ رہے ہیں سارے لیکن آگے جو نا یہ وہاں تک نہیں جا رہے آگے پینل تک نہیں جا رہے تو اس کے یہ جو نا ہم نے چینج کیا ہے چینج کرنے کے بعد جو نا ہم نے جب دوبارہ اسکون کیا تو یہ سیچویشن اس کی ایسی تھی کہ بلکل میوٹ تھا مطلب اس کا کچھ بھی نہیں آنا تھا اس کے آگے نا بلکل اسی جانا سلو پوزیشن میں تھا تو اس کے بعد ہم نے اس کے پوائنٹس اغیرہ دیکھیں یہ جو بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ پوائنٹس یہ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو سی پی وی اور سی او ای ایکس آن وی آن وی آف اس میں وی آن وی آف ہوتے ہیں وی جی ایچ وی جیل کی جگہ پہ تو یہ جانا پینل ہے اس کے اندر یہ اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ کون کون سے جانا سنگلز وہاں تک جا رہے ہیں اینے س نانتا ہوں تو اس کی طریقہ کیا اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے اس کو جانا سکریچ کر لینا ہے اس کو جو سائٹ سات کاف ہے اسے کو آپ نے اس کی جو پوائنٹس ہیں یہ آپ کو میں اس نیچے لنک بھی دے دوں گا اس کی یہ جو ڈیٹر ہے اس کا اس کی لنک دے دوں گا میں آپ کو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 12 بہتر اے یہ کان ہے یہ مطلب اس کا سائٹ کاف ہے اس کے میں نے سائٹ کان پوائنٹ جتنے بھی چھیل لیا ہے جب اس کو سکریچ کر لیا ہے تاگہ جو ہے نا میٹھا رام سے پراد اس کے پر لگ سکے تو یہ بھی میں چیک کروں گا یہ کون کون سے سگنلز ہیں جو اس کو جا رہے ہیں اور کون کون سے نہیں آ رہے ہیں یہی فال مطلب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پینل میوٹ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں آتا یا سلو ہوتا ہے ہے کوئی وڑڈ وغیرہat بند ہوتا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس کو ایکزون دیکھتا وں ایکسون کا جو پائنٹ ہے آپ کو اس میں دیکھو گا آجا میں دیٹا شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں اس میں دیکھے گا سب سے پہلے پائنٹ اس کا جو ایکسون ہے وہ آ رہا ہے تو یہ میٹر میک پہ میں از کو انالوگ میٹر آسانی سے چیک ہو جاتا ہے تو یہ میں نے ایکسون جب چیک کیا پہلا پائنٹ اس کا ایکسون ایکس ون جانا آپ نے ہاں پہ آپ کو زوم کر کر دکھاتے ہوں چکے ہیں یہ invincible دوسرا کوئنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے prospects یہ nouvelles neighboring سپنی پی گیا تو saving بھی یہ تک پہنچ رہا ہے دیکھیں میٹر میں دیکھیں اندیای جیسی پی بھی یہاں تک آ رہا ہے اس کا اندلہ یہ81 cesplv اور ایکس connection iphone یہ وہاں تک پہنچ رہے ہیں سائیٹ جو ہے اس کا کاف وہاں تک یہ signalز جا رہے ہیں اس کے Fans یہ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں ایک تیسرا سرا پائنٹ میں چیک کرتا ہوں تیسرا پائنٹ ہے یہ والا یہ ہے اس ٹی وی اب اسbrahim ٹی وی دیکھتے ہیں اسٹی وی جا رہے ہیں نیارا اور اس ٹی وی ہاں یہ اس ٹی وی ہے اس ٹی وی دیکھا تو اسٹی وی بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے اس ٹی ہوتا ہے اوی لیکن سب سے پہلے کیا سب سے پہلے گرانڈ چیک کرتے ہیں گرانڈ بھی جا رہا نہیں جا رہا بالکل گرانڈ بھی وہاں تک جا رہا ہے گرانڈ بھی جا رہا ہے اچھا اب دیکھ لیں اوی پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا ہوئی چیک کرتے ہیں یہ اوی کا point ہوتا ہے اسکلر پہ آپ کو سارے points مل جائیں گے سارے جو نا یہ اوی بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے وہ یہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کا جانا اس میں وہ ٹریک بریک ہیں تو وہ ہمیں ڈھونڈنے ہوں گے کیونکہ چار پانچ سگنل جو ہوتے ہیں وہ تقریباً سارے وہاں تک پہنچ رہے ہیں اب یہ وی آن دیکھ لیتے ہیں وی آن یہ وی آن اور وی جی ایچ یہ دونوں میں آپ چیک کرنا ہے نہیں وی جی ایچ میں بھی نہیں آ رہا اور یہ وی آن میں بھی نہیں آ رہا مطلب یہ ایک ڈیٹا یہاں ایک ڈیٹا اس کا مس ہے یہ یہاں تک نہیں نہیں پہنچ رہا ایک ٹریک جو وی جی ایل جو مین اس کا ساتھ آئیس ورڈ جس میں جاتے ہیں وہ نہیں آ رہا وی آف کو دیکھتے ہیں وی آف کو کیا ہے اس میں وی آف جا رہا ہے جی وی آف جا رہا ہے جو وہاں تک پہنچ رہا ہے اس کا نظر وی آف کے ورڈ جا رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ وی ڈی ڈی ہوتا ہے 3.3 ورڈ وہ بھی جانا یہاں تک جا رہا ہے تو اس کو ایک طرح آن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیا سچویشن ہے اور ورڈ جانا وہ میٹر سے چیک کر لیں گے کہ وی ڈی 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 اور وی آف اور وی آن آ رہے ہیں نہیں آ رہے کون سے جانا مسیں گے تو وہ پھر ہم اس کو جمپر مار کے چیک کریں گے کہ پکچر آتی ہے نہیں آتی اس کون کر لیتے ہیں جان کیا اچھا ورڈ پہ کرنا سب سے پہلے میٹر کا ورڈ پہ کیا آپ یہ دیکھیں وی ڈی ڈی کے میں سب سے پہلے 3.3 ورڈ دیکھ رہا ہوں وی ڈی ڈی آپ کو جو میں ڈسکرپشن میں دوں گا اس کا بارہ بہتر کا جو وہ ہے اس میں آپ کو نظر آ جائے گا یہ وی ڈی ڈی کے آ رہے ہیں یہ جتنے بھی پوائنٹس آپ وہاں سے مل جائیں گے یہ وی ڈی ڈی 3.3 ورڈ یہاں پہ آ رہا ہے میٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3.3 آ رہے ہیں مطلب یہ وی ڈی ڈی اس کا مش نہیں ہے اچھا اب وی ڈی وی آف آ رہے ہیں وی ڈی ال آ رہے ہیں بلکل مائنس کے ورڈ آ رہے ہیں پلس کے جو 27 ورڈ ہیں وہ وہ مش نہیں ہو ابھی دیکھیں دونوں جگہ پہ یہ مائنس ہی دے رہا ہے مطلب مائنس میں دے رہے کیونکہ یہ اندر سے گھوم کیا آ رہا ہے جیسے بلپ ہوتا ہے اس کے اندر سے گھوم کی دوسری طرح سے ورڈ نگل ہوتا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ڈی ال آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وی ڈی اچ یا وی آن وہ مش ہے تو ابھی ایک پرارڈ کے ذریعے جو نا ہم اس کو چیک کریں گے یہ میں نے ایک وائر بنائی ہے اس سے میں دیکھتا ہوں وی ڈی ال کو کنیٹ کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں وی ڈی اچ پہ بھی یہ آن ہوگا اور وی ڈی آن پہ بھی یہ جو نا چینہ یہ پینل جو نا دیکھ رہا ہمیں اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر وی ڈی اچ کے جو ستائیس وڈڈ ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں میں نے ایک پرارڈ سے اس کو شارٹ کیا ہے شارٹ کر کے دیکھیں ابھی ذرا چیک کر لیتے ہیں اس میں کوئی لائن وغیرہ تو نہیں ہے کوئی کوف وغیرہ چینج تو نہیں کرنی پڑے گی نہیں لائن تو کوئی نظر نہیں آ رہی اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا ہی مسنگ ہے یہ پوائنٹ یہ شاید اندر سے یہ کلاس کے اندر سے بریک ہو گیا ہوگا یہ جو برن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جو نا اندر سے بریک ہو جاتا ہے تو بھی اس طرح ہمیں اس کو جو نا نکال کے اس میں سے پوائنٹس ڈوننے پڑتے ہیں چلیں اس کو جمپر دیکھتے ہیں لگاتے ہیں اچھے مجھے نیرس پوائنٹ ڈوننا پڑے گا بی جی اچھ کا کیونکہ یہ جو نا بہت دور تک جمپر لے جانے سکتا ہے اگر یہ جمپر فٹ کرتے ہوئے یا اس کے بعد یہ ٹوٹ گیا بریک ہو گیا کیونکہ یہ کوپر وائر سے جو نا ہم اس کو جمپ کریں گے تو اس سے ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ ٹوٹ جا تو پھر یہ کمپلین میں واپس آ جاتا ہے کہ یہ تو اس کی پوزیشن پر آ گیا ہے تو اس کا نیرس پوائنٹ میں ڈونڈ رہا ہوں اب اس کو کنفرم بھی کریں گے کنفرم اس طرح کر لیں گے کہ اس کو جو نا آن کر کے ایک دفعہ دیکھ لیں گے اس پر 27 ورڈ آ رہے ہیں نہیں آرے میٹر پر چیک کر لیں گے اچھا ایک ایک جو نا وائر میں نے وہ گراؤنڈ پر رکھی ہوئے دوسرے میں بھی آن کر دیکھیں ہیں 27 ورڈ آ رہے ہیں اس کے اوپر ملتب یہ یہ کہ یہ بی جی ایچ ہی ہے یہاں پر لیکن اس کو اور کنفرم کر لیتے ہیں اس کو جانا ہم آپس میں شارٹیج اس کی دیکھ لیتے ہیں بھی آن تک جاری نہیں جاری اس کو چیک کرتے ہیں ایک میٹر کے دوسرے میٹر سے ڈیجیٹل میٹر سے یہ کہ ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی پوائنٹ یہاں تک پہنچ رہا ہے یہ یہاں رکھتے ہیں اس کو جو میں نے چھی لیا ہے اچھا بی جی ایچ پہ دیکھیں نہیں بی جی ایچ پہ نہیں آرہا بھی آن پہ نہیں بھی آن پہ بھی نہیں ہے شاید صحیح لگی نہیں ہے دوبارہ دیکھتے ہیں ہاں یہ بھی دوبارہ چیک کر دیتے ہیں وی آن پہ آ رہا ہے وی آن پہ آ رہا ہے پوائنٹ یہ اس کا ٹریک جا رہا ہے جو میں نے سکرچ کیا وہی پوائنٹ ہے تو اب اس کو جانا ہم جمپر کے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اچھا کنفرم کر لیتے ہیں جمپر وائر سے کہ یہ وہی پوائنٹ ہے نہیں ہے وی آن پہ جانا یہ میٹر بتا رہا ہے کہ یہ وی آن پوائنٹ ہی ہے جو میں نے سکرچ کیا ہے نیرس پوائنٹ کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو کپر وائر لگتی ہے وہ بھی جانا بہت زیادہ ہمیں لمبی ضرورت نہیں ہوتی لگانے کی شورٹ میں ہی چھوٹی چھوٹے سی کام ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں شورٹ کر کے دیکھیں ایک دفعہ جہاں دیکھیں پکچر آگئی ہے اس کا اندب یہ ہے کہ وی جی ایچ کے ہی پوائنٹ ہے یہ جو میں نے جب وہ سکریچ کیا ہے اچھے آرہی ہے پکچر اب دیکھیں جب میں ہٹاتا ہوں تو یہ سلو ہو جاتا ہے اس کا اندب یہ ہے کہ یہ یعنی سے یہ پوائنٹ مس ہے جب میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں تو چل جاتا ہے جب میں اس کو ہٹاتا ہوں تو یہ سلو ہو جاتا ہے ابھی ایک منہ آپ کو اس لگا آگے بھی دکھاتے ہیں اس کو کوئی مووی ہوگا رہا ہے اس کے اندر کوئی ویڈیو ہوگا رہا ہوں کرتے ہیں چیک کر لیتا ہے ابھی اچھے جب بھی یہ ایشو آتا ہے کیونکہ یہ اندر سے جب گلاس کے اندر سے کوئی ٹریک ہو جاتا ہے جلی آتا ہے برنڈ ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ بالکل یہ بھی میں جب چھوڑتا ہوں تو یہ سلو ہو جاتا ہے جیسے ہی میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے چلنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے چھوڑا یہ بھی سلو ہو گیا ابھی میں نے چھوڑا یہ جیسے ہی میں نے کنیکٹ کیا یہ سٹارٹ ہو گیا چلنے لگ گیا ابھی میں نے چھوڑ دیا دیکھیں یہ پھر کنیکٹ ہو گیا یہ دوبارہ چھوڑتا ہوں یہ دیکھیں یہ سلو ہو گیا جیسے ہی میں نے کنیکٹ کیا دوبارہ یہ پینل ہو گیا ایک سائیڈ جو آپ نے بی جی ایج کا پوائنٹ ہے جو اسے ڈیٹا کاف پہ آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے جو نا ایک جمپر پہلے سب سے کابیہ سے وہاں پہ لگا لینا ہے اور یہ کوشش کریں گے جتنی بھی باریک سے باریک جو نا وہ آپ کے پاس جمپر وائر ہونی چاہیے جو مارکٹ سے مل جاتی ہے آئیزیلی تو یہ وہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو اس کو پی سی بی کا جو پوائنٹ میں نے سکریچ کیا ہے اس کو بھی میں سوڑ کر رہا ہوں تاکہ دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو بڑے طریقے سے لگانا ہے مطلب بھی اس طرح بھی نہیں کہ بلکل ہی ڈھیلہ چھوڑتے ہیں بہت سارے ریس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جانا پینل جب ہم کھولتے ہیں تو وہ مکینکوں کے پاس اوکی آئے ہوتے ہیں تو بلکل ہی مطلب عجیب قسم کی جمپر لگایا ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیپوں کے ساتھ لگایا ہوتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جانا وہ ٹوٹے ہوتے ہیں وہ کمپلین میں چاہا جاتے ہیں دوبارہ کسٹمر کے جانا وہ دوبارہ وہاں لے کے نہیں جاتے پھر وہ ہمارے پاس لے آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ کام جانا وہ بزنس ٹو بزنس کام ہے کسٹمر کسٹمر مطلب سی ٹو بی نہیں ہے ہمارے پاس بی ٹو بی کام ہوتا ہے زیادہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے پاس جو مشینرکی ہے ہمارے پاس کاریگر لوگ ہی آتے ہیں تو انہی کا کام ہوتا ہے تو وہ پہلے خود اپنا مطلب مکینگی کرتے ہیں اس کے بعد جب نہیں ہوتا تو پھر وہ یہاں لے آتے ہیں تو بہت سارے سے بگڑے وے پینل بھی آتے ہیں ہمارے پاس جو ہمیں مطلب رون کے فارڈ اس کے نکالنے پڑتے ہیں تو اس کو آپ نے بڑے طریقے سے کرنا ہے دیکھیں اس طرح آپ کو دکھا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے ٹیپ کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے اس کو اس کو ہرڈ کر لینا ہے جو آپ کو جمپ پر باہر لگا رہے ہیں تاکہ آپ اس پہ جب ایک لمبی ٹیپ لگائیں تو یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں دیکھیں اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے کر لیں اس طرح یہ اس طرح طریقے سے جب لگائیں گے تو اس سے ہوگا کہ یہ دوسرا یہ دیکھیں اس کے اندر ستائیس ورڈ آ رہے ہوتا ہے تو اس کو آپ نے جانا بلکل یہ احتیاط کے ساتھ مطلب ہو کرنا ایسا نہیں ہوگی یہ کہیں پہ گرانڈ کے ساتھ ٹچ ہو یا کوف کے ساتھ جانا اس طرح کے کچھ ہو اس سے بھی رہی ہوگا کہ کوف جانا وہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر غلط ورڈ کہیں پہ جو نا کئی شارٹیج ہو جائے کسی جگہ پہ تو اس کو آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ اس کو اس طرح چلانا ہے کہ یہ کسی طرح گرانڈ وغیرہ سے یا کسی سے کنیکٹ نہ ہو ویسے تو اس کے پر وارنش ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہوتی ہے کیونکہ ایک لانگ ٹرم جگہ آپ چلانا چاہتے ہیں کسی کو مطلب کسٹمر آپ چاہتے ہیں کہ کمپلین نہ ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ایک جنرل اچھے طریقے سے مطلب بنا کے دیں تاکہ جو نا یہ کمپلین فوراں سے نہ آئے اور ایک لمبے عرصے جو نا کے پاس ٹی وی چلے تھا کہ کسٹمر بھی خوش ہو کیا صحیح کام کروایا ہمیں نے اچھے دیکھیں ایک منٹرکیں یہ ذرا لگ نہیں رہی ہے اس کو میں ذرا صحیح سے سولڈ کر لیتا ہوں سولڈ صحیح نہیں ہوئی ہے یہ کیونکہ اس کے اوپر وارنش لگی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ صحیح سے سولڈ نہیں ہو پا رہی ہے اس کو تھوڑا سولڈ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ابھی ابھی صحیح لگ گیا اب یہ ذرا مضبوط ہو گیا ٹانک کا ابھی اس کو جانا اوپر سے بھی اس کو بند کرنا پڑے گا اچھا آپ اس کو صاف کر دیں گے کہیں مطلب گرانڈ وغیرہ تو نہیں ہو رہا کچھ طرح یہ چیز بھی آپ نے کنپن کرنی ہے لازمی اس کو آپ نے اس طرح اوپر سے ٹیپ لگا تاکہ یہ آگے پیچھے نہ ہو یہ ایک جگہ پہ مضبوط ہو جائے اچھا اب ایک دورہ سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے جمپر لگا ہے یہ صحیح جگہ پہ ہی لگا ہے اچھا آپ نے اس کے علاوہ جو نا دیکھیں جب آپ جمپر لگاتے ہیں تو آپ نے یہ احتیاط ضرور کرنی ہے کہ آپ کے جو سائٹ کوف یا جو مین کوف وغیرہ ہے جہاں سے گھنڈ جا رہے ہیں وہاں پہ جو نا وہ اس کو ہیٹ نہ کریں وہ زیادہ گرم نہ ہو دیکھیں وہ گرم ہوں گے تو وہ فوراں سے وہ جل جائیں گے وہ آپ کا ایک طرح کا لوس ہو جائے گا تو اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے ذرا سے بھی جمپر لگا ہے تو یہ جل جائیں گے تو اس سے لوس ہو جائے گا آپ کا ایک اچھا طرح مطلب ایک مشین پہ دوبارہ آپ کو ٹائم لگے گا اگر مشین نہیں ہے تو آپ کو جا کے مشین بنوانا پڑے گا ایک الیک طرح ہے لوس ہی ہوگا تو یہ میں نے جمپر لگا ہے یہ بلکل صحیح جمپر لگا ہے نا اس کے مطلب یہ ہی ایک پوائنٹ ہے ویسے تو ہوتے ہیں بہت سارے جو نا اس اس حیشے میں یہ جو اس کو ہم بارہ ای ٹو اے اس کی کف ہوتی ہے اس کو اس میں جو نا بہت سے شکایت ہوتی ہیں اس ہی تو یہ جو نا اس لئے ہم اس کا جو نا ذرا وہ کرتے ہیں اس میں اس طرح کے ٹریکس وغیرہ خراب ہونے کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ تو تھوڑا صاف سترہ تھا یہ اس کے اندر ایک ہی ٹریک جو نا مس تھا مرنہ بہت سے ایسے شیشہ مرباز آتا ہے جس میں بہت سارے ٹریکس جو نا وہ مس ہوتے ہیں جو ہمیں لگانے پڑھتے ہیں اسی طرح اب یہ ایک ہی ٹریک پہ ہم ہم ہمارا کام ہو گیا ہے اسی طرح ہم چیک کرتے ہیں اور جتنے بھی ٹریک مس ہوتے ہیں وہ سب کے سب ہم جمپر لگاتے ہیں لیکن اس میں احتیاط یہ آپ کو کرنی ہے کہ آپ نے کوف کو لازمی دیکھنا ہے جس ٹریک پہ آپ کی کوف گرم ہو رہی ہے تو مطلب وہ شوٹ ہے اس کو آپ نے پہ سکیلر سے بند کرنا ہے کار دینا ہے اور اسی طرح جانا اگر شیشہ کے اندر سے بند ہوگی تو تب بھی جانا یہ شوٹیج ہوگی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں دکھا ہوں وہ تھوڑا سا لمبا طریقہ ہے تو جانا یہ دیکھیں یہ ابھی بلکل لوکے ہو گیا اب یہ جانا چلنے کے قابل ہو گیا اب انشاءاللہ یہ چلے کا کاپی ٹائم تو یہ جانا یہ طریقہ ہے جمپر کا بہت ہی آسان اسی لئے طریقہ ہے کہ کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے تو اب بس کیے کہ آپ نے اس کے اندر اگر تھوڑا سا بھی آپ نے سیکھا ہے تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ ہمیں بھی ایک جانا موٹیویشن اور اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لئے بناتے رہے ہیں تینکیو بہت بہت شکریہ